اس نے کہا حیال السلاح میں نے کہا بہت تھکا گواؤں میں اس نے کہا حیال الفلاح میں نے کہا بہت نیندہ رہی ہے مجھے اس نے کہا السلاح تو خیرم من النوم میں نے تکیہ کو سر کے نیچے دبایا اور سو گیا پھر صبح گیارہ بارہ بجے میری آنکھ کھلی آنکھ کھلتے ہی امی نے کہا بیٹا ناشتہ تایا رکھا لو پھر ناشتے کو دیکھ کر مجھے صبح والی وہ بات یاد آگئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی ردیہ مالی نہیں ہوا بے شک وہ اللہ ہے اور وہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا رزق نہیں چھنٹا آپ کو یتیم نہیں کرتا بلکہ آپ سے سجدی کی توفیق چھنٹا ہے میرے گھر کی جیوگریفی جان لی تُو نے میرے ماں باپ کی بائیوگریفی جان لی تُو نے پر افسوس میری پوری ہسٹری نہیں جان لی تُو بچپن سے پندرہ سکول سے نکالا گیا ہوں میں تیری فیملی کی دکتوں میں بھی پورا ساتھ دوں گا بھاری تجھے لگے گی تو اکیلا لڑ لوں گا بیٹا ہر پروبلم کے سولوشن کے بس چار پیک چاہیے اور تیرا یار ہوں میں تجھے ناز ہونا چاہیے تیرا یار ہوں میں تجھے ناز ہونا چاہیے کسیر زرہ بھاریکی سے سننا میرے دوست ورنہ نقصان موٹا پڑ جائے گا یہ تو وقت وقت کی بات ہے جناب کچھ مجبوریوں نے روک رکھا ہمیں ورنہ جیس دیر اوڑیں گے یہ آسمان چھوٹا پڑ جائے گا پہلے آپ پھر تم پھر ہم اور اب تو پر آگئی پہلے آپ پھر تم پھر ہم اور اب تو پر آگئی اور وہ جو گول گھپے کھا کر ٹیشو کی جگہ اپنے ڈپٹے سے مو پوچھا کرتی تھی ٹک ٹوک پر چار فولور کیا بڑے کہتی میں سارے زمانے پر چھا گئی مجھ پر الزام لگا خود گلتی کر رہی ہے وہ لڑکی اپنی باتوں سے پھر مکر رہی ہے اور میرے محل کو بننے میں ابھی وقت لگے گا میرے محل کو بننے میں ابھی وقت لگے گا وہ لڑکی کسی اور کا گھر دیکھتے ہیں پینے کی عادت تھی مجھے تو اس نے اپنی قسم دے کے چھڑا دی شام کو یاروں کے ساتھ بیٹھا تو یاروں نے اسی کی قسم دے کے پیلا دی میں نے اس کی تصویر کو اب تک تمہال رکھا عشق نے اب تک مجھے جنجیر میں ڈال رکھا اس کے جانے کا سچ تو کب کا مان لیا ہے میں نے اس کے آنے کا بھرم پال رکھا یہ گرور تو نہیں جناب بس میرے باپ نے مجھے جھکنا نہیں سکھایا کچھے گھر اور کچھی سڑ کے پھر بھی بارش کی دعا وہ کرتا ہے اس سرکار کا پیٹ بھی آخر ایک کسان ہی تو بھرتا ہے پھر کیوں اس کے حق آج اسی سے چھینے جا رہے ہیں سردی سے بچنے کو نتا پھر ایک گریب کا گھر جلا رہے ہیں سردی سے بچنے کو نتا پھر ایک گریب کا گھر جا رہے ہیں